کتب آڑی پر سے دیا با جس مہائیل دراؤ یہاں آ کر خدا پاک کا ارشاد سنجاؤ یا بنیع انی عراف المنام انی ادبہو کا فنظر مادا تراؤ او میرے بیٹے میں سلا مانگتا ہوں اے کہ تُس سے مشورہ طلب کرتا ہوں تیری سلا لیتا ہوں تیری اس میں کیا رضا ہے پیدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے کتاب زندگی کا ایک نرالہ باب دیکھا ہے یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو زباہ کرتا ہوں خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں اللہ کا عمر ہے اللہ کا فیصلہ ہے خدا بند کریم نے تیری قربانی مانگی ہے میں اللہ کے نام پر تجھے زباہ کر رہا ہوں اس لئے مدن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حکم ہے کہ قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے زباہ کیا کرو زیادہ سواب ہے یا تم سے کم پاس کھڑے ہو کر جولی پھیلا کر قبولیت کی دعا مانگا کر الہی میں اس قابل کہاں کے قربانی دوں یہ تیری قریمی ہوئی جو میں نے قربانی دی قبول فرما سب اللہ بات کی طرف سے ہے حضرت ابراہی علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے صلاح مانگی مشورہ طلب فرمایا بیٹا کون سا کم تھا پیغمبر کی اولاد ہے پیغمبر ہے اور وہ نبی جس کی نسل میں سے سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں کس طرح سے نبوت کو نکل کیا جا رہا ہے پالیس کی جا رہی ہے قربانی در قربانی قربانی در قربانی لے کر ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چمکایا جا رہا ہے مشورہ مانگا فارن بول اٹھا بیٹا قال یا ابت فالما تو مر میرے عبدال جو کچھ آپ کو حکم ملا اس میں دیر نہ کرے جو عمر ملا ہے جو فیصلہ ملا ہے جو خدا بند کریم کی طرح سے حکم ملا ہے کر گزرے آپ رہی میری بات ستہ جی دونی انشاء اللہ من اس قابرین فرمایا او میرے عبدال مجھ سے یہ امید نہ رکھو میں بھاگ جاؤں گا میں دھوڑ جاؤں گا میں اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربانی دیتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کروں گا ستہ جی دونی انشاء اللہ اگر آپ عربی جانتے خدا کی قسم جگر پھٹ جاتا اللہ پھٹ جاتے اس جملے سے پیغمبر اللہ سے کتنا ڈرتا ہے حالانکہ ہونے والا پیغمبر ہے خلیل کا بیٹا ہے اسماعیل علیہ السلام ہے پھر یوں کہہ سکتا تھا ستہ جی دونی اللہ من اس قابرین مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے اسماعیل علیہ السلام نے کتنی صاحب بات کی فرمایا یہ ثابت قدمی میرے بس کی بات نہیں میرا پروردگار میرا قدم تھام کے رکھے گا ثابت کر دیا کہ میرا کوئی معاملہ میرے اختیار نہیں زبا ہونا میرے اختیار نہیں زبا کرنا میرے اببہ کے اختیار نہیں انشاءاللہ جو میرا رب چاہے گا وہ بنے گا نبی کا ہاتھ اللہ کے کتنا قریب ہے اور خدا بنت کرین کو جتنا پیغمبر سمجھتا ہے اتنا کوئی نہیں سمجھا کرتا مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے کوئی اور ہوتا رہا ایسا موقع آ جاتا ہے اببہ جان کیا سمجھ رہے آپ میں آپ کے اولاد نہیں ہوں مجھ سے آپ کوئی ایسے توقع نہ رکھیں جو میں بھاگنے والا ہوں پیغمبرانہ کلام ہے نبوت کا کلام الگ ہوتا ہے کہہ فرماتے ہیں ستا جیدو لی انشاءاللہ من الصابرین اوہ میرے اببہ جو مجھے تکلیف پہنچے گی اللہ کے فضل و کرم سے مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے بردارت کرنے والوں میں سے پاؤ گے بات تیہ ہوگی سبحان اللہ پیغمبر کی فراست کو دیکھو اسماعیل علیہ السلام فرمانے لے گا ابباجان میری دو تین تجمیزیں ہیں میرے دو تین پروگرام ہیں اگر پسند آئے تو قبول کر لیجئے اور وہ یہ ہے میں لگتے جگر ہوں میں نور نظر ہوں آم میرے پگر ہے میں بیٹا ہوں آباب ہے میں آپ کے ضمیر کی آواز ہوں میں آپ کے دل کی گہرائیوں کی ایک بہت بری سرناٹی ہوئی محبت ہوں آم مجھے جب زبا کریں گے میری صورت بگڑے گی کہیں پدری شفقت جوش میں نہ آ جائے کہیں آپ درمیان میں نہ چھوڑ دیں اور میرے اببہ میری ایک تجوید ہے فلمہ اسلامہ وطلہو الجبین میرے اببہ مجھے اوندھا لکھا لینا سیدھا نہ لکھائیو تاکہ آم میرا چیرہ بگڑتا ہوا جب گلہ کٹے گا میری بگڑتی ہوں صورت آپ نہ دیکھ سکے بے دریج آپ چھوڑی چلاتے بہت اچھا بیٹے یوں ہی کروں گا فرمایا اور سنو آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا تاکہ میری صورت نہ دیکھ سکو اور بلا تعمل چھوڑی چلا سکو بہت اچھا بیٹے اور تیسری بات میں تو اسماعیل علیہ السلام نے حد کر دی لوگوں ہمیں اللہ پاک ان پیغمبروں کے صدقے میں معاف کر دے تو بہت بڑی بات ہے بہت اونچی بات فرمائیم اسماعیل علیہ السلام نے فرمانے لگے تو میرے ابباب میرے ہاتھ پیروں میں رسیبال دے لائے اللہ کے نام پہ زبا ہوتے وقت کوئی حرکت نہ کر سکو ہلے نہ پاؤں میرے ہاتھ پاؤں نہ آرے ہر جائے عزب بھی ہے میرے ابباب میرا ہاتھ پیرہ آپ کو لگ نہ جائے تڑپتے ہوئے کہیں آپ کی بیت بھی مجھے مار نہ ڈالے وہ زبا ہوتے وقت اپنے ہاتھ پاؤں کو باپ سے بچاتا ہے ہم باپ کے سر پہ جھوٹے مار دیں فرمایا مجھے آپ اوندھا لٹائیں اپنی آنکھوں پہ پٹی باندیں اور میرے ہاتھ پاؤں باندھی جئے گا میرے ہاتھ پہر حرکت نہ کر سکے اللہ کے نام پہ زبا ہونے لگا مان لی گئی بات ٹھیک ہے یہ تینوں تجویزیں بیٹا مجھے بڑی پسند آئی اور میں ان تینوں تجویزوں کو سنبھالتا ہوں تیاری ہوئی تیار ہیں دونوں اس لیے کہتا ہے ہووے تیار ہووے تیار ہر طرح سے دونوں باپ اور بیٹا ہووے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹا چھوٹی اس نے سنبھالی تو یہ جھٹ قدموں میں آ لیٹا اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام پکر دے نہیں گئے وہ دوڑتے نہیں پھریں ادھر انہوں نے چھوی تیار کی ادھر آواز دی اسماعیل آو اللہ کے نام پہ زبا ہونے کے لیے اسماعیل علیہ السلام اببہ کے قدموں میں خود بخود لیٹ گئے کوئی ایسی بات نہیں اببہ کے دل میں یہ بات نہیں اب کیا دانے گی اب میرا بیٹا زبا ہو جائے گا لگتے جگر رخصت ہو جائے گا کسی بیٹا کہہ کے بلاوں گا مجھے کون اببہ کہہ کر کے بلایا کرے گا یہ تمام چیزیں رخصت ہیں کسی قسم کی پریشانی نہیں نہ بیٹے کے دل میں ہے نہ باپ کے دل میں ہے دونوں خوش ہیں اللہ راضی ہو جائے بلکل بے دھڑک اسماعیل علیہ السلام کے سینے پر گھٹنا رکھا ہے پتھاڑا اور ایک گھٹنا سینے ماسوم پر رکھا چھوری پتھر پہ رگڑی ہاتھ کو ہلکوم پر رکھا سینے پہ گھٹنا رکھ لیا گلے پہ ہاتھ رکھ لیا آسمانوں میں پھرشتوں کی روڑے کا یہ کیا بننے والا ہے یہ کیا ہونے لگا ہے ہم نے اس قسم کا ماجرہ آج تک نہیں سنا آج تک نہیں دیکھا تیری راہ میں تیرے نام پہ آج کے بعد لگتے جگر جگر زبا ہونے لگیں گے یہ زبا ہو رہا ہے ہدھے پروردگار عالم تی طرف سے آواز آئی اور چھوری خبردار اگر ایک بال بھی کاتا خبردار اگر بال کاتا جہانم میں جل نہ پڑے گا چھوری چلا رہے ہیں چھوری چلتی ہے کاتتی نہیں اسماعیل علیہ السلام نے کہا با زور سے چلاو میرے بیٹا میں تو چلا رہا ہوں چلتی نہیں ہے میرے ہاتھوں کو کھون لگا نہیں میں انتظار کر رہا ہوں واہ اسماعیل علیہ السلام تیری دانائی پر قربان ہو جاؤں فرمایا واہ ذرا ٹھہرو شاید اللہ پاک کو میری تجوید میرا بنایا ہوا ہی لا مسئلہ منظور نہیں مجھے سیدھا لٹاؤ آپ اپنی پٹی کھول دو شاید مالک کائنات کو یوں منظور ہو باک بیٹے کی نظر بھی ملے چھوری بھی چلے بیٹا باک کو تڑکتے ہوئے دیکھیں بیٹا باک کے ہاتھ کو گلے پر چلتا ہوا دیکھیں چھوری بھی چلے نظر بھی ملے محبت بھی مچ لے ارمان بھی نکلے شاید یہ منظور ہو اسماعیل علیہ السلام سیدھے لٹ گئے ابراہیم علیہ السلام نے پٹی اتار دی ہاتھوں کی رسیاں بھی کھلوا دی شاید اللہ کو یوں منظور ہو میری راہ میں قربان ہونے والے تڑپ تڑپ کے جاہن دے دے چھوری چل رہی ہے کاٹ دی نہیں ہے کاٹے کیسے عمر الہی جو نہیں خدا نے جو منع کر دیا وہ چھوری اپنے وقت پر ایک بال نہیں کاٹتی آج میں اور تُو ہیں جو اللہ کے عمر کے خلاف ساری زندگی بسر کرتے ہیں اسماعیل علیہ السلام پوچھتے ہیں اببا مجھے تکلیف اب بھی نہیں ہوئی اببا دل سے چھوری چلاؤ کہی اللہ میں نراد نہ ہو جائے میرے گھلے کو رگر مارو میرے بیٹے میں زور لگا کے چلا رہا ہوں فرمانے لگے اببا جان ایک ترکیب اور میری سمجھ میں آئی چھوری کی نوک میرے گلے پہ رکھ کر نبوت کا سارا وزن ڈال دو چھوری کی نوک میرے گلے پہ رکھ کر نبوت کا سارا وزن ڈال دو اس طرح سے زباہ ہو جاؤں گا ادھر اللہ پاک نے چھوری کو حکم دیا ہوا ہے خبردار اگر ایک رونگتہ بھی کاتا تجھے کیا معلوم ہے چھوری کی شامت آ گئی اوپر بھی نبی نیچے بھی نبی کہاں جائے کس طرح پہ کرے اوپر بھی پیغمبر ہے نیچے بھی پیغمبر ہے ادھر اللہ میں حکم تھی رکھا ہے اوہ چھوری اگر ایک رونگتہ بھی کات دیا تجھے معلوم ہونا چاہیے یہ وہ اسماعیل زبیہ اللہ ہے جس کی نسل میں سے میں آمنہ کی در جتیم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لا چاہتا ہوں چھوری بری مجبور ہے نیچے پیغمبر ہے اوپر بھی پیغمبر ہے تھوڑا سا راستہ لکڑی کی دستے میں ملا اس میں تو اتر گئی لکڑی میں تو بھوس گئی مگر نیچے اسماعیل علیہ السلام کا رونگتہ نہ کاتا پریشان ہے ہوا کیا اتنے دیر میں دیو تکا ہے آسمان کی طرف سے کہ دنبا آکے پڑا اور آباد آئی یہ جنب کا رہنے والا دنبا اس کی قربانی دو آباد آتیا وَنَا دَيْنَاهُ اَنیَا اِبْرَاہِمْ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّعِيَانْ اَوْمِرِ خَلِیِلْ آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ ہم نیکی کرنے والوں کو یوں ہی بدلا دیا کرتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْعِ نَجْزِينَ یہ دنبا آیا ہے اس کی قربانی دو آمیر خلیل ہم نے آپ کے بچے کی قربانی قبول کر لی اور ہم نے سوچا کہ یہ خالی جھولی گھر نہ جائے دنبے کی قربانی کر کے ساتھ لے جائے تاکہ حاجروں کو بھی پتا چلے موسیقی موسیقی موسیقی